ہمارے یہاں پر ایک ایشو ہے وہ ہے آپ کا اسٹیبلشمنٹ اپ لڈاک یونیورسٹی یا جس کو ہم کلسٹر یونیورسٹی کے نام سے بھی جانتے ہیں ہم سب کو بخورت بھی علم ہے کہ یہ لاسٹ وینٹر میں جو ہے گورنر انسٹریشن نے لڈاک کے نام پر ایک کلسٹر یونیورسٹی سینکشن کیا اور سینکشن کرنے کے بعد حالی میں انہوں نے اس کے لئے وائس چانسلر ریجسٹر اور کنٹرولر وغیرہ جو انہوں نے اپوائنڈ کیا تاکہ جلدی سے جلدی یہ فنکشنل ہو سکے تو ہم اس ڈیسیجن کو گورنر صاحب کو اور ان کے انسٹریشن کو ویلکم کرتے ہیں کہ یہ ہمارے دونوں زلدے کے جو سٹوڈنس کے مفاد میں ہیں لیکن بدقسمتی سے یہ ہوا کہ 23 ماہ کو ایک میٹنگ ہوا ہے ہائر ایڈیوکیشن ڈپارمنٹ کی طرف سے جس میں یہ ڈیسیجن لیا گیا ہے کہ فیلحال کے لئے جو کلسٹر یونیورسٹی ہے آپ کا جو لہ میں ہمارا سٹریلائٹ کیمپس ہے یونیورسٹی اب کشمیر کا اور کرگل میں جو کیمپس ہے وہاں سے اس کو چلایا جائے گا تو اس سلسلے میں ہمارے جو ہم یہ وضاحت کے ساتھی کہنا چاہتے ہیں کہ لہ کا جو کلسٹر کیمپس ہے وہ اس کا بیلڈنگ ہے اور وہ نون فنکشنل ہے اس میں کوئی سٹوڈنٹ آن رول آج کے ریڈ میں نہیں ہے لہٰذا وہاں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن ہمارے کرگل میں ہم یہ گراؤنڈ ریالیٹی آخرٹیز تک پہنچانا چاہتے ہیں اور ہم نے اپنے لیول پہ پہنچایا بھی ہے کہ جو یونیورسٹی کیمپس کرگل کا ہے وہ آلیڈی فنکشنل ہے اور ساڑھے تین سو سے زیادہ بچے وہاں پہ مختلف کورس میں اس وقت وہاں پہ انڈر سٹیڈی ہے تو اس لئے ہم ہماری یہ ایک ڈیمانڈ ہے یہ گزارش ہے پورے سٹوڈنٹ کمیونیٹی ہے ہمارے سیویل سوسائیٹی پولٹیکل اور یہ ہماری کانسل کی طرف سے ہم گورنر صاحب سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ جو آپ نے ڈیسیجن لیا ہے یونیورسٹی کو سٹ اپ کرنے کا ہم اس کے لئے ویلکم کرتے ہیں ہم کلسٹر یونیورسٹی کے ٹوٹل اگینسٹ نہیں ہیں لیکن ہمارا یہ جو ڈیمانڈ پہ ہے پہلا والا ڈیمانڈ ہمارا فرس ڈیمانڈ یہ تھا کہ ایک فل فلیج یونیورسٹی لداخ کے لئے ہونا چاہیے اس ڈیمانڈ پہ ہم ابھی بھی ہیں لیکن جو آپ نے جو کلسٹر یونیورسٹی دیا ہے اس کے لئے ہم ویلکم کرتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ جو ہمارا فنکشنل ہے وہ ڈسٹرپ کیا جائے کیونکہ اگر ہم وہاں سے اسٹیبلش کر کے وہاں سے فنکشنل کرنا شروع کریں تو آج کے ڈیرڈ میں ساڑھے تین سو بچے وہاں ہیں وہاں ان کو آلڈیڈ ایکامڈیشن کے پرولم ہے تو وہاں سے فنکشنل کرنے سے آپ کا کلسٹر یونیورسٹی کے کام پہ بھی ایفیکٹ پڑے گا اور ہماری یہاں جو بچے آلڈی سٹیڈی کر رہے ہیں ان پہ ایفیکٹ کرے گا تو ہماری گزارش یہ ہے کہ اس کو آپ وہاں پہ فنکشنل نہ کریں اس کے جگہ پر آپ ڈگری کالیج والم نے آلڈیڈ ایک پرپوز کیا ہے کہ آپ ڈگری کالیج سے چلا سکتے ہیں اس کے علاوہ کاؤنسل کی طرف سے ہم گورنمنٹ کو یہ ایشورنس دیتے ہیں کہ جب تک ان کا اپنا کوئی اسٹیبلیشمنٹ نہیں بنتا ہے ہم ان کو ایک سیوٹیبل جگہ پر ایک ایک اکومنیشن دے سکتے ہیں جہاں سے وہ یہ یونیورسٹی چلائے دوسری بات ہے کلیر کٹ میں یہ کہنا چاہوں گا آپ سے کہ لوگوں میں ایک تھوڑا سا غلط مسکنسپشن یہ ہے کہ یونیورسٹی جب نام آتا ہے تو لوگوں کو یہ دماغ میں ہے کہ یہ جس طرح سے کشمیر یونیورسٹی کیمپس ہے جس طرح سے جمہو یونیورسٹی کیمپس ہے وہ بننے جا رہے ہیں وہ اس کلیر یونیورسٹی کے میں وہ پرویجن نہیں ہے کلیر یونیورسٹی میں جتنے بھی ہمارے کالیجز ہیں آج کے ڈیڑھ میں تین کالیج ہمارے کرگل میں تین کالیج ہمارے لے میں یہ جو ہیں کالیجز میں جو پی جی کے کورسز ہیں وہ صرف کالیجز میں ہی چلا رہا ہے یعنی جو کالیج ہیں وہی یونیورسٹی ہوگا جو ابھی جو بات چل رہا ہے وہ ان کے لئے administrative units یعنی blocks بنیں گے جہاں سے جہاں ان کے officers وی سی وائس chancellor controllers جہاں administration کا کام ہوگا وہ چلنا ہے وہ جگہ ہی ان کو چاہیے نہ کی الگ سے کوئی کیمپس کے لئے ان کو جگہ چاہیے یونیورسٹی جو ہے وہ schools یعنی کالیجز سے ہی کلاسی چلیں گے تو یہ conception نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے الگ سے کوئی یہ یونیورسٹی بنانے جا رہا ہے وہ جو ہے اس کے لئے ہمارے demand جو پہلے سے ہے کی full fledged ایک یونیورسٹی جیس طرح جمہو میں ہے یا کشمیر میں ہے ایسا یونیورسٹی لاداخ کے لئے ہونا چاہیے ہم اس یونیورسٹی پہ اس demand پہ admin ہیں تو ابھی ہم جو ہیں council جو ہے fully support کرتے ہیں جو ہمارے student آج جو satellite میں جو protest کر رہے ہیں ان کے جو demand کو ہم endorse کرتے ہوئے ہمارا بھی فرض بنتا ہے اور ہم نے hire department تک پہنچا ہے اور میں نے اپنی طرف سے garner صاحب کو بھی لکھا ہے اس کے copy میں آپ کو دے رہا ہوں خرشیت گنائی صاحب کو بھی لکھا ہے اور میں نے personally جو ہمارے higher education کے secretary ہیں طلت صاحب ان سے بات بھی کیا یعنی ان کو ہم نے aware کیا ہے ہو سکتے ہیں ان کو یہ غلط فہمی ہو کہ جس طرح سے labor now functional ہے تو ہمارا بھی نہیں چل رہا ہوگا ہم نے یہ ground reality انہوں تک پہنچا دیا ہے کہ بھئی یہ functional ہے آپ اس کو مہبانی کر کے disturb مت کیجئے کیونکہ آپ جو کشمیر یونیورسٹی کا جو کیمپس کارگل کا ہے وہ one of the best flourishing کیمپس ہے کشمیر یونیورسٹی کا تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ continue رہے لیکن وہ جو انہوں نے جو decision لیا ہے آپ کا ترے بیس تاریخ ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہ retain رہے گا جو کشمیر یونیورسٹی کے جو classes چل رہے ہیں وہ as it is رہے لیکن صاحب میں یہ چاہتے ہیں کہ وہیں سے ہم functional بھی کریں اس کا ملعب یہ ہے کہ جو cluster یونیورسٹی کا کام ہوگا وہ effect ہوگا جو بچے ہمارے already steady کرے ان پر بھی effect ہوگا لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ وہ الگ سے bifricate کرے الگ کسی سے جگہ دے دیں اس کے لئے ہم corporate council ہو چاہے administration ہم cooperation کرنے کے لئے تیار ہیں جہاں بھی ان کو accommodation چاہیے suitable places وہ ہم دینے کے لئے